امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریہ و آفیت سے ہوں گے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے والی زبانیں بڑی پسند ہیں اور خاص طور پر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوو جس بندے کو حج کا مہینہ نصیب ہو اسے چاہیے کہ الحمدللہ اس لفظ کو زیادہ سے زیادہ پڑے یہ وہ لفظ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام یعنی قرآن پاک شروع کیا اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بہت پسند ہے الحمدللہ پڑھنے کے بہت فائدے ہیں ایسے دو بڑے فائدے جو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلا فائدہ جو بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو ایک گوڑا مال سے لدہ ہوا اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نام عمال میں درج کر دیا جاتا ہے الحمدللہ پڑھنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ذکر اس بندے کی قبر کے اندیروں کو ختم کر دیتا ہے اور یہ ذکر اس بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے ایک چھوٹے سے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے کتنے فائدے رکھی ہیں اور ہم یوں ہی اپنا دن گزار دیتے ہیں دنیاوی باتوں میں لگے رہتے ہیں جس کا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا آج سے ہم ایک ارادہ کرتے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ذکر آپ کی روح کو پاک کرے گا اور آپ کی زبان کو پاک کرے گا اور پھر اس زبان سے آپ جو بھی دعا مانگے گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا قبول کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سوامی